دوستو اگر آپ بھی شبمن گل کو ایک بہترین بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستو آئی پیل دوہزار بیس کا باروہ میچ راجستان رویلز اور کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں راجستان رویلز نے ٹوچ جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ پہلے بلے بازی کرنے اتری کے کیار کی شروعات زیادہ کچھ خاص نہیں رہی کیونکہ پانچوے اوور کی پانچوی گیند پر سلامی بلے باز سنیل نرائن کلین بولڈ ہوئے نرائن نے چودہ گیندوں میں پندرہ رنڈ بنائے جس میں دو چوکے اور ایک چھککا شامل تھا اس کے بعد نتش رانہ نے شبمن گل کے ساتھ پاری کو سمالا لیکن وہ بھی زیادہ دیر تک کریس پر نہیں ٹک پائے اور دسوے اوور کی آخری گیند پر کیچ آؤٹ ہو کر پویلین ہو لیے نتش نے سترہ گیندوں میں بائیس رنڈ بنائے جس میں دو چوکے اور ایک چھککا شامل تھا اسی بھی دوستو شممن گل بھی اپنا اردشتک لگانے سے چوک گئے اور باروے اوور کی پہلی گیند پر سنتالیس رنڈ بنا کر آؤٹ ہوئے اپنی پاری میں انہوں نے چونتیس گیندیں کھیلیں جس میں پانچ چوکے اور ایک چھککا بھی جڑا اس کے بعد کپتان دینش کارتک بلے وازی کے لیے آئے لیکن وہ بھی زیادہ کچھ خاص نہیں کر پائے اور چودوے اوور کی پہلی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے اپنی پاری میں کارتک نے تین گیند کھیل کر ماتر ایک رنڈ بنایا اسی بھی دوستو کیکیار کے سب سے خطرناک بلے واز آندرے رسل نے کچھ چھککے ضرور مالے لیکن وہ اپنی اس پاری کو بڑا نہیں بنا پائے اور پندروے اوور کی دوسری گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے رسل نے اپنی پاری میں چودہ گیندے کھیل کر چوبیس رنڈ بنایا جس میں تین بڑے چھککے شامل تھے اس کے بعد اوین مورگن بلے وازی کے لیے آئے اور انہوں نے پیٹ کمنز کے ساتھ مل کر ایک اچھی ساتھی زاری ضرور کی لیکن اٹھارفے اوور میں پیٹ کمنز بھی دس گیندوں میں بارہ رنڈ بنا کر آؤٹ ہوئے اسی طرح سے دوستو کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے بیس اوور میں چھے وگٹ کے نقصان پر کل ایک سو چونتر رنڈ بنائے اور کیکیر کی طرف سے اوین مورگن تیس گیندوں میں چونتیس رنڈ اور وہیں کملش ناغرکوٹی پانچ گیند میں آٹھ رنڈ بنا کر ناواد لوٹے اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ ایک سو پچتر رنوں کے بڑے لکش کا پیچھا کرنے اتری راجستان رولز کی شروعات کافی خراب رہی اور انہوں نے پاور پلے میں ہی اپنے دو مہتپون وکٹ کھو دیئے سب سے پہلے تو دوسرے اوور کی آخری گیند پر سٹیو سمیت کیچ آؤٹ ہوئے انہوں نے سات گیندوں میں تین رنڈ بنائے اس کے بعد راجستان رولز کے سب سے کنزسٹنٹ بلے واز سنجو سیمسن بھی پانچوے اوور کی پہلی گیند پر آؤٹ ہو گئے سیمسن نے نو گیندوں میں آٹھ رنڈ بنائے اس کے بعد دوسروں راجستان رولز کی پاری پوری طرح سے بکھر گئی اور ساتھ وے اوور کی پہلی گیند پر سلامی بلے واز جوز بٹلر بھی کیچ آؤٹ ہو گئے انہوں نے سولہ گیندوں میں اکیس رنڈ بنائے جس میں ایک چوکہ اور دو لمبے چھکے شامل تھے اس کے بعد ترند ہی آٹھ وے اوور میں راجستان رولز کو دو بڑے جھٹکے لگے جب پہلی گیند پر روبن اتفا سات گیندوں میں دو رنڈ بنا کر آؤٹ ہوئے اور وہیں چوتھی گیند پر نئے بلے واز ریان پر آگ بھی چھ گیند میں ایک رنڈ بنا کر آؤٹ ہوئے آپ کو بتا دیں کہ یہ اوور کیکیار کی طرف سے کملیش ناغر کو ٹکر رہے تھے اور انہوں نے اپنے اس اوور میں ماتر دو رنڈ لے کر دو وکٹ لیے اور سبی کو کافی حیران بھی کیا اس کے بعد دوسروں بلے واز ہی کرنے ہے راحل تیواتیا اور ٹوم کرن لیکن راحل تیواتیا بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور دس گیندوں میں ماتر چودہ رنڈ بنا کر آؤٹ ہوئے اب دوستو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو اس میچ میں کس کھلاڑی کا پروزیشن سب سے اچھا لگا جلدی سے جلدی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے ایپیل 2020 سے جڑی سبھی لیٹیس نیوز پانے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بگل کا بیل آئیکن بھی دھیان سے ضرور دبائیے گا جسے کہ میں جو بھی نئی ویڈیوز ڈالوں گا تو اس کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے گا اور آپ آسانی سے اس ویڈیو کو دیکھ پائیں گے تب تک کے لیے دوستو دھنیوارد موسیقی